صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن جنت اور جہنم کا آپس میں مباحثہ ہو گیا جنت اور جہنم کی آپس میں بحث ہو گئی جہنم کہنے لگی کہ میرے اندر جو لوگ آئیں گے نا وہ بڑے بڑے سردار بڑے بڑے متقبیر بڑے بڑے جببار بڑے بڑے لوگ آئیں گے یہ میری شاید فضیلت ہے جہنم کہہ رہی ہے جہنم کہ بڑے بڑے جببار متقبیر وہ میرے اندر آئیں گے شاید یہ وجہ عزاز ہے تو جنت نے جواب میں کہا کہ میرے اندر تو غریب اور فقیر لوگ ہی آئیں گے میرے اندر تو وہ لوگ آئیں گے جو دنیا میں بظاہر بڑے بڑے نہیں تھے فقاراب مساکین یتماع یہ اکثر ہوں گے پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے جب دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے نا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے پھر جنت سے فرمایا اللہ نے جنت سے فرمایا کہ تُو میری رحمت ہے اور میں اپنے بندوں میں سے جس پر رحمت کروں گا نا تیری صورت میں اس پر رحمت کر دوں گا چونکہ جنت میری رحمت ہے تو میں تیری صورت میں اس پر رحمت کر دوں گا اور رب کریم نے ارشاد فرمایا جہنم سے کہ تُو میرا عذاب ہے تو میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا تیرے ذریعے عذاب دے دوں گا لیکن بھر میں تم دونوں کوئی ڈالوں گا بھر جنت بھی جائے گی بھر جہنم بھی جائے گی لیکن جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کو اللہ جہنم کے ذریعے عذاب دے گا اور جس کو جنت میں ڈالا جائے گا اسے اللہ جنت کی صورت میں اپنی رحمت عطا فرمائے گا اور یہ دونوں خود گوانیاں دے رہی ہیں